نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی ہماری گفتگو کا موضوع ہے خیانت اور چوری اللہ تعالی نے ہم انسانوں کے ذمہ بہت سے فرائض اور ذمہ داریاں رکھی ہیں ہمارا امتحان اسی بات کا ہے دیکھا ہم سے یہ جا رہا ہے کہ ہم ان فرائض کو کس طرح پورا کرتے ہیں ان ذمہ داریوں کو کس طرح ادا کرتے ہیں کامیاب انسان وہ ہے جو ان ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے پورا کرے ان فرائض کو دل جمی سے ادا کرے خواہ وہ حقوق اللہ کی قسم میں سے ہوں یا حقوق العباد کی قسم میں سے خیانت اور چوری اس کا تعلق حقوق اللہ سے بھی ہو سکتا ہے اور حقوق العباد سے بھی آج ہم اس سلسلے میں قرآن و سنت کی تعلیمات آپ کے سامنے رکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تو لوگوں کو بار بار تاقید کرتے ہیں ایک جملہ جو آپ بہت دہرایا کرتے تھے وہ یہ تھا کہ لا ایمان لما لا امانت لہو اس شخص کا تو ایمان ہی نہیں جس کے اندر امانت کا پاس نہیں منافق کے نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی خیانت کرنا بتائی گئی منافق کی دیگر نشانیاں کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو خلاف کرے اور جب اس کے سپرد کوئی امانت کی جائے تو اس میں خیانت کرے اور جہاں تک خیانت کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ بڑی بڑی خیانتیں تو ایک طرف نگاہوں تک کی خیانت کو جانتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے نگاہوں کی خیانت کو اور جو کچھ دل چھپائے ہوئے ہیں یعنی جو باتیں ہمارے سینوں میں ہوتی ہیں ہماری نیتیں اور ارادیں ان سے بھی پوری طرح باخبر ہے اور اگر کہیں نگاہ بھٹکتی ہے نگاہ کی بھی خیانت ہوتی ہے تو وہ بھی اس کے علم میں آ جاتی ہے قرآن پاک میں اہل ایمان کو واضح طور پر حکم دیا گیا کہ تم خیانت سے پرہیز کرو سورت انفال میں آتا ہے اے ایمان والو اللہ اور رسول کی خیانت نہ کرو اور آپس کی امانتوں میں بھی جان بوچ کر خیانت نہ کرو یعنی تم جانتے ہو تمہیں معلوم ہے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے اور پھر تم کرو تو یہ بہت گناہ کی بات ہے ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے حضرت ابن مسود سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خدا کی راہ میں شہید ہو جانا ہر گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے مگر امانت میں خیانت کرنے کا گناہ ماف نہیں ہو سکتا قیامت کے دن بندے کو لائے جائے گا یعنی شہید کو لائے جائے گا اگرچہ وہ خدا کی راہ میں شہید ہوا لیکن اس نے امانت ادا نہیں کی تو اس بددیانت سے کہا جائے گا اد امانتک اپنی امانت ادا کرو وہ عرض کرے گا اے رب کیف وقد ذہبت الدنیا کہ یا اللہ اب وہ کیسے اور کہاں سے لاؤں دنیا تو ختم ہو چکی وہ امانت حقدار تک کہاں پہنچاؤں تو اس سے کہا جائے گا کہ اس کو دوزخ کے طبقہ حاویہ میں لے جاؤ یعنی اس شخص کو وہاں امانت کی چیز اصل صورت میں سامنے آئے گی یعنی دنیا میں تو واپس نہیں جا سکتے اب جاؤ حاویہ میں اور جب وہ اسے وہاں پر لے جائے جائے گا تو وہ چیز اس کو اصل صورت میں نظر آ جائے گی اور اس کو وہ پہچان لے گا اور اس کا پیچھا کرے گا یہاں تک کہ اسے پا لے گا اور اس کو پھر اپنے کندوں پہ لا دے گا اور لات کر جب وہ دوزخ سے باہر نکلنا چاہے گا تو بوجھ وہ اس کے کندوں سے پھر گر پڑے گا اور اس طرح وہ ہمیشہ اس کے پیچھے بھاگتا رہے گا کہ اسے لے کر حقدار کو لوٹا سکے لیکن وہ ایسا نہ کر سکے گا کیونکہ امانت کی ادائیگی کا وقت تو دنیا میں ہے اس لیے لوگوں کی امانتوں کے معاملے میں خاص طور پر خدا سے درنے کی ضرورت ہے خواہ وہ چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز امانت ہے وضو امانت ہے اور نابطل بھی امانت ہے تو اس روایت میں حقوق اللہ اور حقوق اللباد دونوں کے لئے امانت کا لفظ اکٹھا کیا گیا ہے نماز امانت ہے کا مطلب کیا ہے کہ اس کی صحیح ادائیگی کرنی چاہیے آپ نے فرمایا بدترین چوری نماز کی چوری ہے لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیسے فرمایا رکوع اور سجود ٹھیک سے ادا نہ کرنا جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ابھی رکوع میں جان ہی چکتے کہ فوراں اٹھ جاتے ہیں ابھی سجدے میں پہنچتے نہیں کہ فوراں سر اٹھا لیتے ہیں ایک تصویر جاتے ہوئے پڑھتے ہیں ایک وہاں اور ایک اٹھتے ہوئے پڑھ لیتے ہیں پھر اسی طرح وضو کی خیانت کیا ہے کہ انسان وضو کرے اور اس کے بعد آزا خوشک رہ جائیں پوری طرح ہاتفوں کو نہیں دھوئے جو دھونے چاہیے جو وضو کے فرائض میں شامل ہیں اور وَلْكَيْلُوا امَانَتُونَ یعنی ناپ تول ٹھیک رہے اگر کسی شخص سے قیمت آپ پوری وصول کر رہے ہیں اور اس کا حق اس کو کم دے رہے ہیں تو جتنا کم دے رہے ہیں اتنے درجے کی خیانت کر رہے ہیں اور پھر آپ نے بہت سے چیزیں گنا کر فرمایا وَأَشَدُدَا لِكَلْوَدَعِعَ اور ان سب سے زیادہ سخت معاملہ امانت کی چیزوں کا ہے کہ کوئی کسی کے پاس چیز امانتاً رکھی جائے اور وہ اس میں خیانت کر لے اس کی مثلاً کیا صورتیں ہو سکتی ہیں اس کی عام شکل تو یہ ہو سکتی ہے کہ مثلاً آپ کسی جگہ پر کام کر رہے ہیں کسی سرکاری ادارے میں آپ کسی خاص شعبے میں کسی خاص ڈیوٹی پر متعین ہیں ڈیوٹی کے دوران اس ڈیوٹی کو پورا کرنے کے لیے جو بھی چیزیں آپ کو دی جاتی ہیں مثلاً سٹیشنری ہے گاڑی ہے یا ٹیلی فون ہے ان چیزوں کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنے کی بجائے اپنی ذات کے لیے استعمال کرنا شروع کر دینا یہ بھی خیانت ہے یعنی مثلاً ایک پین آپ کو دیا گیا ہے کہ آپ سرکار کا کام کریں اس سے اور آپ اسے گھر میں لے جاتے ہیں اپنے بچوں کو دینے کے لیے آپ کسی ہسپتال میں کام کر رہے ہیں آپ کے پاس روئی ہے بینڈج ہے دمائیاں ہیں جو آپ کو دی گئی ہیں مریضوں پر استعمال کرنے کے لیے اور آپ ان پر استعمال کرنے کی بجائے ان چیزوں کو گھر لے جاتے ہیں تو یہ کیا ہوا یہ ایک طرح سے خیانت ہوئی تو یہ جو چیزوں کی خیانت ہے یہ بہت شدید خیانت ہے آپ نے اس کو سب سے بدترین خیانت قرار دیا پھر اسی طرح بعض وقت دیکھا گیا ہے کہ بعض سرکاری آفیسرز کو گاڑیاں سرکاری ڈیوٹی کے لیے دی جاتی ہیں لیکن وہ اس سے اپنے گھر کے کام کرتے رہتے ہیں یعنی جن چیزوں کے ہم انٹائٹلڈ ہوں وہ تو اور بات ہے لیکن اگر کوئی شخص گورنمنٹ کے کام کے لیے انٹائٹلڈ ہے لیکن وہ اس کو پھر اس فسیلٹی کو اپنی ذات کے لیے استعمال کر رہا ہے ان کی اجازت کے بغیر تو یہ تمام چیزیں پھر خیانت میں شامل ہو جائیں گی اور قیامت کے دن ان سب چیزوں کی ادائیگی کرنا ہوگی ان سب چیزوں کے بارے میں پوچھ ہوگی حساب لیا جائے گا اسی طرح ڈیوٹی ٹائم جو ہے وہ بھی امانت ہے جس ٹائم کے عوض آپ کو تنخواہ دی جاتی ہے اس ٹائم کو اس کام میں لگانا بہت ضروری ہوتا ہے بساوقات یہ دیکھا گیا کہ لوگ ڈیوٹی پر پہنچ جاتے ہیں وہاں بیٹھ کر گپ شپ کی اخبار پڑا چائے پی کام کو کچھ کیا کچھ نہیں کیا ٹائم پورا کیا اور گھر چلے گئے مہینے کے بعد تنخواہ لے لی بعض اوقات جھوٹ بول کر چھٹی کر لی تو یہ تمام چیزیں خیانت میں شمار ہوتی ہیں یعنی آپ نے اپنا حق تو پورا لے لیا اور جب حق دینے کی باری آئی تو آپ نے وہ پورا نہیں دیا یعنی تنخواہ ساری وصول کر لی لیکن جن گھنٹوں کی تنخواہ آپ نے لی جس ڈیوٹی کی تنخواہ آپ نے لی وہ ڈیوٹی آپ نے پوری نہیں کی تو یہی تو خیانت ہے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر سکون کم اور بے چینی زیادہ ہے کیونکہ ہم بندوں کے حق مارتے ہیں ہم دوسروں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور یہ چیز آپ دیکھئے کہ ہونے کے باوجود دیکھنے کے باوجود عموماً بری بھی نہیں سمجھ جاتی اور یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص صرف سرکاری ڈیوٹی پر ہو اور اس میں وہ کتاہی کرے کوئی شخص کسی بھی ڈیوٹی پر ہو کوئی کسی کے گھر میں کام کرتا ہے کوئی کسی پرائیوٹ کمپنی میں کام کرتا ہے ہر شخص ذمہ دار ہے کلکم رائن وکلکم مسئولن ان رائیتی ہر شخص نگران ہے ہر شخص سے اس کی ریایہ کے بارے میں پوچھا جائے گا جو چیزیں اس کی ذمہ داری میں ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا پھر اسی طرح مثلاً بعض پیغامات آپ کے پاس آپ کو اصل افراد تک پہنچانے ہوتے ہیں بعض لوگ صدقے کی تقسیم کے کام پر معمول ہوتے ہیں وہ لوگوں سے ایک چیز جمع کر لیتے ہیں پھر دوسرے غریبوں تک ان کو پہنچانی ہوتی اس میں پھر کتاہی کرتے ہیں ان کا حق مار دیتے ہیں تو کوئی شخص مثلاً ڈاک کے محکمے میں کوئی شخص کام کرتا ہے تو جتنی بھی ڈاک اس کے ہاتھ میں ہے اسے لوگوں تک پہنچانا جن کے نام وہ خط ہیں وہ سارے خط اس کے پاس امانت ہے اگر ایک خط میں بھی وہ کتاہی کرتا ہے جانبوچ کے غفلت برتتا ہے یا اس کو ضائع کرنے کا سبب بنتا ہے تو اس کے بارے میں پوچھ ہوگی اور آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو ماف کر دیں گے لیکن بندوں کے حق جب تک بندے ماف نہیں کریں گے اس وقت تک ماف نہیں ہوگے اور یہ بات دنیا میں تجربے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بندوں کو منانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے جب آپ منانے کے لئے مثلا کوئی آپ سے روٹ گیا آپ اس کو منانے کے لئے جاتے ہیں وہ ادھر مو کرتا ہے وہ ادھر مو کرتا ہے وہ گھر کا دروازہ بند کر لیتا ہے وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا وہ ماف کرنے کی وجہ ہے اور ناراضگی کا اظہار کرتا ہے تو بندوں کا معاملہ تو ہم سب دیکھتے ہیں کہ بندے ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں اگر دنیا میں ان کا یہ سلوک ہے تو قیامت کے دن تو ماں باپ بھی نہیں پوچھیں گے جس دن انسان بھاگے گا اپنے ہی بھائی سے اپنے ہی باپ سے اپنے ہی ماں سے اپنے ہی بیٹے سے اپنی ہی بیوی سے ہر شخص کو اپنی ایسی حالت پڑی ہوگی جو اسے دوسرے سے بے نیاز کر دے گی کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا عزیز ترین رشتدار بھی کام نہیں آئیں گے تو اس صورت میں ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داریاں جاننے کی ضرورت ہے اور پھر ان کو صحیح طور پر ادا کرنے کی ضرورت ہے اور پھر جب ذمہ داری دینے کی بات آئے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُعَدُّ الْأَمَانَاتِ اِلَا اَحْلِهَا بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو جو لوگ امانت کو ادا نہ کر سکیں کم عمری کی وجہ سے کم عقلی کی وجہ سے یا کسی اور عذر کی بنا پر تو ایسے لوگوں کے سپرد امانت کرنے بھی نہیں چاہیے نہ اہل لوگوں کے سپرد کوئی امانت کرنا بھی ایک جرم ہے حدیث پاک میں آتا ہے اِذَا دُّیْعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَذِرِ السَّعَةِ جب امانت زائع کر دی جانے لگے تو پھر قیامت کے انتظار کرو کہ پھر وہ قریبہ لگی ہے کسی نے کہا کہ امانت کس طرح زائع ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ الَا غَيْرِ اَحْلِهَا جب ماملہ یا امانت نا اہل کے سپرد کر دی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا میرا زمانہ ہے پھر وہ زمانہ جو اس کے بعد آئے گا پھر ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ بغیر گواہ بنائے گواہی دیں گے اور امانتوں میں خیانت کریں گے اور امانت دار نہیں بنیں گے اور نظر مانیں گے اور پوری نہیں کریں گے یعنی جب کوئی مسئیبت آئی مشکل آئی جلدی سے نظر مان لی اور جب مسئیبت ٹل گئی تو نظر کو بھی بھول گئے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ تمام چیزیں ہیں بد اخلاقی میں شمار ہوتی ہیں بد دیانتی میں شمار ہوتی ہیں بے دینی کی علامت ہے ان چیزوں سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن بری چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے ان میں سے ایک خیانت بھی ہے آپ کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بکا من الجوع اے اللہ میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں بھوک سے فَإِنَّهَا بِعْسَتْ دَجِعِ کیونکہ وہ بدترین ساتھی ہے بدترین ہم نشین ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں خیانت سے اللہ مجھے خیانت سے بچا لینا اللہم انی اعوذ بکا من الجوع فَإِنَّهَا بِعْسَتْ دَجِعِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا بِعْسَتْ الْبِطَانَةِ اے اللہ میں بھوک اور فاقے سے تیری پناہ مانگتا ہوں کیونکہ وہ بدترین ہم نشین ہے اور خیانت سے تیری پناہ چاہتا ہوں کیونکہ وہ بہت ہی برا رفیق ہے یعنی کسی کے اندر خیانت کی عادت ہو تو یہ بدترین عادت ہے اسی طرح بسا اوقات انسان کسی کے مال میں سے چھپا کر کچھ نکال لیتا ہے تو یہ چوری کہلاتی ہے یعنی کسی کی اجازت اور اس کی مرضی اور اس کی رضا مندی کے بغیر اس کا مال لے لینا اور چھپا کر نکال لینا یہ چوری کہلاتا ہے اور یہ بھی بدترین قسم کا گناہ ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِنَبِيِّنْ اَنْ يَغُلْ خیانت کے علاوہ کسی کی چیز اس کی مرضی اس کی رضا مندی کے بغیر اس کے مال میں سے چھپکے سے لے لینا چھپا کر نکال لینا خاموشی سے لے لینا کہ اس کو پتا بھی نہ چلے اور مال صاحبِ مال کی ملکیت میں ہو خیانت میں تو وہ مال آپ کے پاس ہے اور اس میں آپ کمی کر رہے ہیں یا وقت آپ کے پاس ہے اور اس میں کمی کر رہے ہیں لیکن چوری میں یہ ہے کہ مال صاحبِ مال کے پاس ہے اور آپ چھپکے سے اس سے کچھ نکال رہے ہیں اس کو بتائے بغیر یا اس کی غیرموجودگی میں تو یہ بھی بدترین جرم ہے اور اتنا بڑا جرم ہے کہ جس پر قرآن پاک میں حد جاری کرنے کا حکم ہے کہ چور خواہ مرد ہو یہ عورت ان دونوں کا ہاتھ کٹو اور آخر میں غصب کہ زبردستی کسی سے اس کا مال ہتھیا لینا اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے جس نے کسی کی ایک بالش زمین ناجائز دبائی تو قیامت کے دن ساتوں زمینوں کا توق لیے ہوئے اٹھے گا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے معاشرے کو ان خرابیوں سے پاک فرما دے اگر اس سلسلے میں آپ کی ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں کیا یہ بھی چوری شمار ہوگی کہ کوئی عورت یا کوئی بیوی اپنے میاں کی جیب سے اس کو بتائے بغیر کچھ نکال لے اور اپنی مرضی سے خرش کرے یا اسی کے گھر والوں پر خرش کرے اس میں آپ دیکھئے کہ ایک تو شہر اور بیوی کا وہاں میں اعتماد ہوتا ہے دونوں کے مثلان اکاؤنٹس جوائنٹ ہیں یا پیسے گھر میں ضرورت کی اور خرشے کی ایک جگہ پر رکھے ہوئے ہیں اس میں سے شہر بھی نکال رہا ہے بیوی بھی نکال رہی ہے دونوں کا باہم ایک خاموش انڈرسٹیننگ ہے یا شہر بیوی کو کچھ رقم دے دیتا ہے کہ یہ جہاں چاہو تم استعمال کرو تو ایسے مال کو تو وہ جہاں چاہے خواہ مال شہر کا ہے وہ استعمال کر سکتی ہے لیکن اگر شہر نے کہیں الگ کچھ پیسے اپنے طور پر رکھے ہوئے ہیں جن کے بارے میں بیوی کو پتا ہے کہ شہر اس میں سے لینا پسند نہیں کرے گا تو ایسی صورت میں بیوی کو خاموشی سے پیسے نہیں نکالنے چاہیے تھوڑا بہت آپس کی انڈرسٹیننگ سے لین دن اس میں کباہت نہیں لیکن بڑی رقمیں اس طرح دھوکے سے نکال لینا اور پھر اپنی مرضی سے خرچ کرنا تو خواہ یہ شوہر کا مال ہی کیوں نہ ہو یا وائس ورسہ بیوی کا مال ہی کیوں نہ ہو اس طرح تصرف کی اجازت نہیں اگر کسی نے امانت رکھائی ہو کسی کے پاس اور اس کا اچانک انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا کوئی وارث بھی نہ ہو اس کو واپس امانت لوٹانی ہو تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے کوئی بھی وارث نہیں آخر کوئی قریب دور کا کوئی نہ کوئی رشتدار یا کوئی نہ کوئی تو ہوگا اگر بالکل کوئی بھی نہیں تو پھر بیت المال میں جمع ہو جائے گی جو خیانتیں ہم سے ہو چکی ہیں اب اس کی لئے کیا کریں خاص طور پر جیسے وقت ہے یا ایسی چیزیں جو اب لوٹائی نہ جا سکتی ہوں تو اس کی لئے اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ اگر حقوق العباد میں سے کچھ چیزوں کی خیانت ہو چکی ہے تو ان چیزوں کو اگر ان کے مالک زندہ ہیں تو لوٹانے کی کوشش کی جائے اور اگر زندہ نہیں تو اس کے عوض کچھ نہ کچھ ان کے طرف سے صدقہ خیرات کیا جائے اسی طرح اگر وقت میں کمی کی گئی ہے یا ذمہ داریوں میں کتاہی برتی گئی ہے یا امانت پوری نہیں کی گئی تو ایسی صورت میں توبہ استغفار کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے چاہیے کیونکہ ان الحسنات یدہ ابن السییات نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں جو ہو چکا سو ہو چکا آئندہ کے لئے توبہ کی جائے اور پشلی کبھی کو تاہی کو اس نیت سے مزید کچھ نیکیاں کر کے پورا کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ پشلے گناہوں کو معاف کر دے اگر کسی جگہ پر کافی لوگوں کی چیزیں اکٹھے پڑی ہیں اور ایک آدمی جس کو پتا ہے کہ یہاں چیزیں ہیں وہ جا کے اپنے پسند کی چیز دوسرے کی چیز سے نکال کے اپنی چیزوں میں ڈال لیں تو یہ خیانت ہوگی یا چوری چوری ہوگی اگر کسی کو بتائے بغیر خاموشی سے اس نے چھپکے سے کچھ نکال لیا تو یہ جو چھوٹے بچے سکول میں ایک دوسرے کی چیزیں چھوٹے چھپے لے آتے ہیں تو ان کی یہ عادت کیسے چھڑائی جا سکتی ہے اس میں والدین کا فرض ہے کہ بچوں کی اسکول سے واپس آنے کے بعد جب ان کو ہومبر کروا رہے ہوں یا ان کو مزید کچھ پڑھا رہے ہوں تو ان کے بیکز وغیرہ کو روزانہ چیک کریں اگر کوئی بھی چیز ایکسٹرہ دیکھیں تو بچے سے ضرور پوچھیں اور اس کے بعد اس کو احساس دلائیں کہ کسی کی یہ چھوٹی سی چیز کل قیامت کے دن ہمیں اپنے نیکیوں کی شکل میں اسے لوٹانی ہوگی اور سخت حساب ہوگا تو انشاءاللہ بچپن سے ہی جب آپ اس کو اچھے اور برے کا فرق بتائیں گے تو آستہ آستہ عادت چھٹ جائے گی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ